الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی باعدہ نکاہ مسنون عمل ہے کسی بھی مہینے اور وقت میں مناقض کیا جا سکتا ہے قرآن و حدیث میں کسی بھی مہینے اور وقت میں نکاہ کی ممانت وارد نہیں ہوئی محرم میں بھی شادی کرنا جہز ہے بعض لوگ محرم شادی کرنا نکاہ کرنا درست اور جہز نہیں سمجھتے یہ جاہلی نظریہ اور رسم ہے درست بات تو یہ ہے کہ محرم میں نکاہ جہز ہے ایک وقت تھا کہ بعض لوگ شوال میں نکاہ کرنا درست نہیں سمجھتے تھے تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی نے ان لوگوں کا رد ایسے کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شوال میں میرے ساتھ شادی کی میری رخصی بھی شوال میں ہوئی تو ازواج رسول میں وہ کون سی بیوی ہے جو مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور نبی قریب سلم کے نظر میں پسندیدہ تھی صحیح مسلم 1423 سید عائشہ رضی اللہ تعالی شوال کے حوالے سے جو نظریہ پائے جاتا تھا جو ہے وہ شوال میں ہوگا جب شریعت میں ممانت نہیں تو کسی بھی مہینہ میں نکاہ نہ کرنے کے حوالے سے بات کرنا یہ شریعت میں مداخلت ہے اور جہلیت کی جو رسم ہے اس کی تعید ہے ایسی بار لوگ کہتے ہیں کہ محرم چونکہ سینا حسین رضی اللہ تعالی کی شادت ہوئی ہے تو ایک بہت بڑا حاثہ رونما ہوا ہے تو لہذا اس مہینے میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی کرے گا تو ایسے ایسے ہو جائے گا کبھی تو کہتے ہیں کہ وہ جو نکاح ہے وہ پیدار نہیں کبھی تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی کبھی کیا اور کبھی کیا کہتے ہیں دیکھئے کوئی مہینہ اور شاید ہی کوئی وقت ایسا ہو جس میں کوئی شہادت نہ ہوئی ہو سینا حسین سے پہلے ان کے والد اگرامی سینا علی رضی اللہ تعالی کے بھی شہادت ہوئی آپ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالی کے بھی شہادت ہوئی اسلام کی تاریخ تو شہادتوں سے لبریز ہے کتنے انبیاء کو شہید کر دیا گیا کیا ہر ایک کے یوم شہادت کو نکاح کرنا ممنوع قرار دیا جائے گا بلکل بھی نہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے روافظ کی بدت ہے اہل سنت تو اس کو جائز سمجھتے ہیں اور بعض اہل سنت روافظ کی اس بدت کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے جبکہ یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے علامہ ابو العباس کرت بھی جو چین سو چپن میں فوت ہوتے ہیں اپنی کتاب المفہم جل چار صفحہ ایک سو چوبیس میں فرماتے ہیں ہمارے یہاں کے جوہلا جو محرم میں نکاح کو ناپسند کرتے ہیں یہ بھی اسی نو سے ہے مطلب جس طرح شبال میں نکاح کو با لوگ درست نہیں سمجھے تھے تو یہ ایک جائلی رسم تھی تو محرم میں اگر کوئی کہتا ہے کہ نکاح جائز نہیں تو وہ بھی اسی نظریہ کا حمل ہو جائے گا بلکہ نکاح اور ذفاف کے لیے پیہیت اور برکت اسی مہینے کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس مہینے کی حرمت بیان کی ہے اور جب اس کی حرمت بیان ہوئی تو اس کو گویا عظمت بخشی گئی اسی طرح محرم میں شادی کر کے جوہلا کو اپنی جہالتوں سے باز رکھا جائے گا یہ تو علامہ ابو العباس کرت بھی رحمت اللہ علیہ کا قول تھا خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم میں نکاح جائز ہے قرآن اور ردیس میں اس کی ممانت نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ محرم میں نکاح کرنا درست نہیں تو جہلی رسم کو لے کر چر رہا ہے اور جس کا رد سید عیشہ رضی اللہ تعالی نے کر دیا جب وہ لوگوں نے شوال میں نکاح کے حوالے سے بات کی کہ شوال میں نکاح جائز نہیں ان رد کر دیا کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے نکاح شوال میں کیا اور رکھتی بھی شوال میں کی پرحل یہ سب روافض کی چالے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں میں عجیب سے نظریات اور بدعات جہنہ جی وہ پیدا کرتے ہیں اللہ سننا کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سچے دین پر قیم و دہم رہیں اور روافض کی چالوں میں نہ آئیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ